اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب میں شمائل اشتر ویلوگز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں آج میں اور آلیان اپنی کلاس میں موجود ہیں آج ہم نے جو کام کرنا ہے وہ ہمیں آلیان بتائے گا پہلے ہمارا آلیان کا حال چال پوچھ لیتے ہیں اسلام علیکم آلیان وعلیکم سلام کیسے ہو آپ ٹھیک تو آج ہم پری رائٹنگ لائن جو ہے وہ سیکھنے جا رہے ہیں سٹینڈنگ لائن ہم سیکھ چکے ہیں اور آج ہم کون سی لائن آلیان سیکھنے جا رہے ہیں کرو لائن سلانٹنگ لائن سلیپنگ لائن یہ کرو لائن ہے یہ سلانٹنگ لائن ہے جی اور یہ یہ سلیپنگ لائن ہے جی تو دوستو آج ہم سلانٹنگ لائن سلیپنگ لائن اور کرو لائن سیکھیں گے یہ پری رائٹنگ لائن سہتی ہیں جنہیں سیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ بچے رائٹنگ آسانی سے سیکھ سکیں اب ہمارے پاس ایک ورکشیٹ ہے اس پہ ہم نے کچھ لائنیں ڈراؤ کی ہوئی ہیں نیچے تین عدد خانے ہیں بلوک بنے ہوئے آلیان ہمیں بتائیں گے کہ کون سے خانے میں کون سی لائن آئے گی جی آلیان یہ پہلی لائن کون سی ہے بیٹا یہ سلانٹنگ یہ ہے سلانٹنگ اب ہم اس کو ویسے ہی کریں گے جیسے یہ ہے دیکھیں ایسے جیسے یہ ہے جیسے یہ ہے نا کھڑا ہوا ویسے ہم کریں گے اب جیسے یہ سلیپنگ لائن بلکل سی دھی ہے تو ہم اس کو ایسے رکھیں گے اچھا اور یہ یہاں دیکھ رہی ہے یہ ترچھی ہے یہ بھی اس کو ایسے یہ آلیان نے بلکل سہی جو ہے ہمیں جس طریقے سے پیٹرن بنا ہوا تھا ویسے ہی یہ آلیان نے ہمیں کر کے دکھایا ہے یہ بچوں کے لئے بہت اچھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے بچے جو کام خود سے کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں وہ زیادہ آسانی سے سیکھتے ہیں زیادہ اچھے طریقے سے سیکھتے ہیں تو ہم ایکٹیویٹیز کے ذریعے انہیں سکھا کر اور پھر ہم ان سے جب چیزیں ٹریس کرواتے ہیں تو انہیں بہت اچھے طریقے سے آتا ہے اب ہم اگلی ایکٹیویٹی کی طرف جاتے ہیں تو دوستو یہ لائن سیکھنے کے لئے ہمارے پاس ایک اور پیٹرن ہے جس میں مختلف لائن جو ہے وہ ڈراؤ کی ہوئی ہے اس کو ہم اس پیج کے اوپر رکھیں گے اور بچوں کو ہم اس کے ذریعے بھی سکھا سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے سلانٹنگ لائن کرو لائن اور سلیپنگ لائن لگا سکتے ہیں اب آلیان ہمیں جو ہے کر کے دکھائیں گے یہ آلیان یہ پیٹرن پہ اچھے طریقے سے ہاتھ رکھو جی میں ہیدھر آپ کی ہیلپ کرتی ہوں آپ چاہے تو آپ اس کو اٹیچ بھی کر سکتے ہیں پیج کے اوپر گلو کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں آپ اسے سکوچ ٹیپ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں آلیان یہ کونسی آلیان یہ بہت لائٹ کلر ہے یہ نظر نہیں آرہا کوئی اور یوز کرو بیٹا براؤں ٹھیک رہے گا ریڈ کر لو تاکہ کوئی پرومیننٹ ہو نظر بھی آئے یہ دیکھیں یہ ہو گئی سلیپنگ لائن اس کے بعد جی سلانٹنگ لائن جی سلانٹنگ لائن پیٹرن کی مدد سے بچوں کو آسانی رہتی ہے اور وہ بہت اچھے طریقے سے لائنز کو ڈراؤ کرنا سیکھ لیتے ہیں جی ویلڈن آلیان اب اس پیٹرن کو ہٹا کے دکھائیں پیپر پہ کیسی آپ نے لائنز ڈراؤ کی ہیں یہ دیکھیں جی ویلڈن آلیان بہت خوبصورتی سے آلیان نے لائنز کو ڈراؤ کیا ہے اور آپ کے بچے بھی یقیناً اس ایکٹیوٹی سے بہت خوش ہوں گے اور مزید ایکٹیوٹی اس طرح بہت ساری دلچسپ ایکٹیوٹیز آپ اپنے بچوں کے لیے جو ہے تیار کر سکتے ہیں جس سے وہ بہت اچھے طریقے سے سیکھیں گے اب ہم نے پہلے پیٹرن کے ساتھ کرو لائن سلانٹنگ لائن اور سلیپنگ لائن لگانا سیکھی تھی اب ہم بغیر پیٹرن کے جو ہے سیکھیں گے یہ ڈاٹس لگا دیاں میں نے اور آلیان اب ان کو ٹریس کر کے ہمیں بتائے گا تاکہ آلیان کو پریکٹیس ہو جائے مزید اچھے طریقے سے سلانٹنگ لائن سلیپنگ لائن اور کرو لائن لگانے کے لیے جی آلیان سکارٹ کریں شاباش کوئی بات نہیں اگر آپ کی لائن ٹیڑھی بھی ہو جاتی ہے تو کوئی بات نہیں پریکٹیس سے ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے شاباش جی ویلڈن یہاں سے تھوڑی سی گولائی میں آئے گی آلیان کرو یہ آپ نے یہ دیکھیں یہ ایسے چلیں کوئی بات نہیں بچے ہیں بچوں سے ہو جاتی ہے ایسے لیکن آلیان نے بہت اچھی کوشش کی جی آلیان آگے پیٹرن کی مدد سے لائنیں لگانے کی وجہ سے بچوں کو کافی مشک ہو جاتی ہے کہ وہ لائن سیدھی لگا سکیں جی زیمل اچھی لگائی ہے زیمل بھی ہماری کلاس میں شامل ہو چکی ہے زیمل ہمارا بہت پیارا سا بی بی ہے جی اس کے بعد آلیان کون سی لائنز آپ ڈراؤ کرنے جا رہے ہیں سلانٹی شروع شروع میں بچوں کو یہ چیزیں سکھانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ انہیں پریکٹس نہیں ہوتی لیکن آپ مختلف ایکٹویٹیز کے ذریعے انہیں مصروف رکھ کے اور ان کے دلچسپی پیدا کر کے یہ کام بہت سانی کروا سکتی ہیں تو سب سے پہلے آپ پیٹرن کے ذریعے مختلف جو ہے اوبییکٹ بنا کر اور مختلف اور طریقوں سے جو بچہ دلچسپی سے کام کرتا ہے اس طرح آپ سکھائیں اس کے بعد آپ ٹریسنگ پہ یا وپ شرس دیں تاکہ بچہ اور اچھے طریقے سے اس کام کو کر سکے اب ہم مزید ایکٹویٹیز کی طرف جاتے ہیں جی تو دوستو بچوں کو گھر بنانے کا بچپن سے ہی بہت شوق ہوتا ہے ریت پر ہوں یا کاغذ پر ہوں ہر جگہ سب سے پہلے وہ گھر ہی بنانا سیکھتے ہیں تو یہ کچھ ہمارے پاس سکارٹن برڈز ہیں تو مختلف جو لائنز ابھی ہم نے سیکھی ہیں ان کی مدد سے ہم ایک چھوٹا سا گھر بنانا سیکھیں گے کہ ان لائنوں پر استعمال کر کے ہم یہ گھر کیسے بنا سکتے ہیں جی آلیاں کیسے بنائیں گے کون کون سی لائن استعمال کریں گے یہ بھی بتائیے گا سب سے پہلے یہ کون سی لائن ہے سلانٹنگ لائن سلانٹنگ لائن جی آپ کی میں بیٹا ہیلپ کر رہی ہوں ساتھ اس کے بعد one more سلانٹنگ لائن ییس اس کے بعد سلیپنگ لائن ییس سلیپنگ لائن کے بعد ایک اور سلیپنگ لائن آئے گی ایک اور سلیپنگ لائن اور اب آئے گا سلانٹنگ لائن اس کے بعد بیٹا یہ جناب سلیپنگ لائن آئے گا یہ آپ نے ہرٹ کو یا ایسے مکمل کرنا ہے اس کے بعد آئے گی سٹینڈگ لائن سٹینڈگ لائن ہم پچھلے سبق میں سیکھ چکے ہیں اور اگر آپ لوگوں نے وہ ایکٹیوٹی ہماری نہیں دیکھی یا ہمارا لیسن نہیں دیکھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میری چینل پر جا کے اب ایک اور سلیپنگ لائن لگا دی اور اگر ابھی دکھ آپ لوگوں نے میرا چینل نہیں دیکھا اور آپ میری چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری تمام نہیں آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملیں جی یہ مزید اس کو بڑا کریں گے نا جی یہ دیکھیں ادھر لگائیں یا جی اس کے بعد ایک اور نا نہیں ایک اور تو نہیں لگے گی اس کو ہم اس کو ہاف کر لیتے ہیں تو جتنی ہمیں چاہیے نا ہم اتنی اس کو ہاف کر لیتے ہیں جی جنے اب ہم لگائیں گے پھر سے بھٹا اوپر سے شروع کرتے ہیں ہمیشہ آپ نیچے سے کرتے ہو نا نیچے سے نہیں کیا کرتے ہیں ہمیشہ اوپر سے کرتے ہیں شاباش سٹینڈنگ لائن اور اب ایک اور سٹینڈنگ لائن ییس یہ دیکھیں کتنا خوبصورت گھر بنا رہا ہے سٹینڈنگ لائن جیسا ہمیں تھوڑی سی اور چاہیے یہ میرے پاس ہے ایک پیس اور یہ آپ لگا اور اب یہ دیکھیں ہم نے سٹینڈنگ لائن سٹینڈنگ لائن اور سٹینڈنگ لائن کے ذریعے ایک خوبصورت سا گھر بنایا ہے اور یقینا آپ کے بچے بہت دلچسپی لیں گے میں نے تو یہ استعمال کیا ہے کوٹن برڈ آپ لوگ آئس کریم سٹیکس بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ماچیز کی تیلیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں پینسلز بھی استعمال کر سکتے ہیں کلر پینسلز بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی پر depend کرتا ہے کہ آپ کا بچہ کیا کام بہت شوق سے اور اچھے طریقے سے کرتا ہے بچے رنگوں کے ساتھ کھیل کر بہت خوش ہوتے تو اب ہم ایک رنگوں سے جڑی ہوئی ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں ہمارے پاس یہ ورکشیٹ ہے اس کے اوپر کچھ لائنز جو ہے آلیان ہمیں بتائیں گے سب سے پہلی لائن کون سی ہے سلیپنگ لائن ہے اس کے بعد دوسری ہے سلانٹنگ لائن اس کے بعد آخری ہے سٹینڈنگ لائن جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں کی تھی جو پچھلی ویڈیو میں کی تھی اب آلیان جو ہے رنگوں کے ساتھ ان کو ڈراؤ کرے گا اس پیٹرن کو جو ہم نے یہاں پر ورکشیٹ پر ڈراؤ کیا ہوا ہے آلیان کر کے دکھائیں بچے بہت شوک سے یہ کام کرتے ہیں کارٹن برڈ کا استعمال کر رہے آلیان آلیان ورکشیٹ کے آن جی شاہ باش دوبارہ فل کر لیں مجھے لینا ہے گرین گرین چاہ نہیں وہ دھکن دو سال جی یہ دیکھیں زیمل کو بھی شوک ہو رہا ہے کہ وہ بھی کریں جی ہو گیا زیمل آپ کو مہل ہے اس پیج پر آپ لائن لگائیں شاہ گوڈ گرل جی آل گیا نیکس لائن ڈراؤ کریں بیٹا کلر اس کے ساتھ آپ بھی مزہ آئے گا اور بچوں کو بھی مز آئے گا اور اب جو بچے پڑھائی کے نام سے بھاگتے ہیں اور ان کا دل نہیں کرتا پڑھائی کا نام سنتے ہی انہیں نیند آرہ شروع ہو جاتی ہے تو یقین مانیے آپ اپنا طریقہ کر تب دل کیجئے تھوڑا مختلف اپجیکٹس بنواس سکتے ہیں آپ بچوں بہت سارے آئیڈیاز ہوتے ہیں چونکہ ایک کلاس میں تمام کے تمام شیئر نہیں کر سکتی کچھ میں آپ کے سامنے شیئر کی ہیں آپ مزید اس میں اپنی طرف سے بھی ایڈ کر سکتی ہیں بلکہ ایکٹیوٹیز بچوں سے پوچھا کریں بہت زیادہ آئیڈیاز دیتے ہیں بچوں کے پاس بہت خوش ہوتا ہے بتانے کے لیے جی یہ علیان نے سٹینڈنگ لائن سٹینڈنگ لائن واؤ زمل نے سٹینڈنگ لائن یہ دیکھیں جی زمل نے بھی سٹینڈنگ لائن ڈرا کر دی واؤ زمل خلاپنگ پار یو اب ہے جناب لاس لائن ہمارے پاس اور وہ ہیں سٹینڈنگ لائن اور آلیان کونسا رانگ استعمال کر رہے آرینج آرینج جو میری بھائن کا فیور کلر ہے مکس کر لوں نا کلر کو تھوڑا سا مجھے لگ رہا ایسے مکس کر نی جر مکس کر لوں نا آلیان مکس جی کلر کو مکس کر لوں جی بس ہو گیا ٹھیک گیا شاہ باش کلیپنگ فور زیمل اور آلیان یہ جناب زیمل نے بھی مختلف سٹینڈنگ لائن بنا دی ہیں اور یہ کورٹن برڈ بھی بہت خوبصورت نظارہ پیش کر رہے ہیں یہ بھی آلیان سٹینڈنگ لائن کے انداز میں کھڑا کر دیا یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ہماری ورکشیٹ بنی ہے اس طریقے سے ہم مزید ایک سکتے ہیں اب یہ ہمارے پاس ایک اور بہت انٹرسٹنگ سی ایک ٹیویٹی ہے اس کے ذریعے بچے بہت فن کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک ڈائس ہے جس کے اوپر یہ دیکھیں مختلف لائن یہ کون سی آلیان یہ بھی سلیپنگ لائن اور یہ سلانٹ اور یہ بھی سلانٹ لائن اب ہم یہ ڈائس جو ہے اس کو گھوما کر پھینکیں گے اور جو بھی لائن اوپر آئے گی آلیان جو ہے یہاں پر اس ورکشیٹ کے اوپر اس لائن کو ڈرو کرے گا اس ڈوٹ سے لے کے آلیان اس ڈوٹ تک جو ہے اپنے ڈرو کرنا چلیں زمل آپ شاباش کیا آیا ہے دوبارہ یہاں پھینک زمل ادھر زمل تھرو کریں جی یہ آئی ہے جناب ہمارے پاس کون سی لائن کرو لائن جی آلیان کرو لائن ڈرو کریں گے اپنے پسندیدہ کلر کے ساتھ ریڈ آلیان کا فیوریٹ کلر ہے یہ ویری گوڈ جی ویری گوڈ تھوڑا سی ڈوٹ پہ نہیں لگا کوئی بات نہیں کچھ نہیں ہوتا یہ دیکھیں میرے دونوں بچے بہت دلچسپی لے رہے ہیں جی اور زمل کا دل کر رہا ہے کہ وہ ہی ڈائس کو پھینک جی زمل آلیان یہ کون سی لائن ہے سلانٹنگ لائن نو 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 میں کروں گا آپ نو کرنا ہے زمل اپنا ڈائس اپنے پاس رکھیں بیٹا سلانٹنگ لائن ہوئے کس آلیان تھوڑا تھوڑا گیب دیکھ کرو بہت قریب قریب نہیں شاب آش well done شاب رول ڈائس زمل سلیپنگ لائن سلیپنگ لائن آئی زمل نے دور پھینک دیا تھا دیکھ نہیں سکے ہم لیکن سلیپنگ لائن آئی آلیان سلیپن لائن ڈرو کریں گے پرپل کلر کا استعمال کیا ہے زمل رول ڈائس بیٹا ایتر پھینک جی اگین کرو لائن اگین کرو لائن اس بار میں دوں گا تک تک کلر بیری گو اگین رول ڈائس بیم سلانٹ لائن سلانٹ لائن اگین سلانٹ لائن جی آلیان اب ہم نا اس کو یہا س شروع کرنا نا ایس میت کلر بی جی یہ لیں سلانٹ نا آئن سلانٹ 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 شاہ باش well done well done آلیان well done clapping زمل clapping آلیان کے لئے wow wow جی تو دوست دیکھا بچوں نے کتنا fun کیا انہیں کتنا مزا آیا آلیان آپ کو اچھا لگا آئیس آپ کو یہ سلانٹ لائن کر لائن اور سلیپن لائن سٹینڈنگ لائن سب کی سمجھ آگئی تو دیکھئے میرے بچوں نے تو بہت انجوائی کیا بہت مزا آیا انہیں اور آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کریں ان کو سکھائیں اور ان کے ساتھ نئے کام کریں ایکٹیویٹیز کی صورت میں تاکہ وہ بھی انٹرسٹ لیں اور یقین مانیں کہ انہیں بہت مزا آئے گا تو اگلے سبق کے لئے ہمیں دے اجازت تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ حافظ کرو بٹا اللہ حافظ بہت 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 بہت